اب ڈینگی نہیں رہے گا لہوریو پریشان مت ہوں ڈینگی کے خاتمہ کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کی سانج نیوز کے ساتھ خصوصی بات چیت فیو یورز لیکن الحمدللہ پچھلے سال ہمارے پر ٹوٹل جو مریض ہمیں ریپورٹ کیے گئے وہ تقریباً چھتر کے قریب مریض تھے جو کہ ہماری ایفرٹس کا ایک جو ہے وہ کلیئر انڈیکیشن ہے اس سال بھی ہم نے اب ایفرٹس شروع کر دی ہیں ہمارا سیزن آ گیا ہے جسنا بارشیں ہو رہی ہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد ایک دم گرمی پڑھنے شروع ہو جا دی ہے تو یہ ایک بریڈنگ سیزن کا سٹارٹ کی ایک انڈیکیشن ہے مچنوں کی افضائش کے لیے جو خاص طور پر جو ڈینگی پھیلاتے ہیں اس میں ہماری سرویلنس شروع ہو چکی ہے ہم نے ہوت سپوٹس جو ہیں ہمارے تقریباً انیس ہزار کے قریب ہم نے مقامات کو ایڈنٹیفائی کیا جس میں سے جو فائنل ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک آدھ دن میں اس کو بھی فائنل کر لیں گے سترہ ہزار کے قریب ہمارے ہوت سپوٹس ایسے ہیں جس میں ٹائر شاپس آ جاتی ہے انڈرکنسٹرکشن پیلڈنگ ہے یہ تمام پورے لاہور کے ان کا ہم ایک دفعہ پروپر وزٹ کر لیں گے اور ہر ساتھویں دن روٹیشن کے اوپر اس کا جو ہے وہ وزٹ کیا جائے گا دوائیوں وغیرہ کے حوالے سے ڈیلی ویجز ہمارے پاس اور جہاں پہ بھی کئی سٹاف کی کمی ہے خاص طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے میں ہماری کنٹونمنٹ کے حکام کے ساتھ کامیاب ہماری ان سے باتچیت ہو چکی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے پاس جس طرح پشلے سال ہم نے ایفرٹس کر کے وہاں پہ ہم نے لوگوں کو رکھا تھا سترہ اس کے لیے جو مین پاور ہے آپ کی پوری وہ آپ کس طرح کیٹر کر رہے ہیں یہ جی ایک ہفتے کے اندر ہم نے اس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے ایک ہفتے کے اندر جتنے بھی کسی بھی ٹاؤن میں ہمارے نو ٹاؤنز ہیں نو ٹاؤنز کے اندر اس کو روٹیشن بیسز کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ اسی حوالے سے جو ہم نے اپنا ڈینگی سکارٹس بنائے ہوئے ہیں ہماری ڈینگی کی ٹیمز ہیں سرویلنس ٹیمز ہیں وہ اس دفعہ ہم نے ایک اور جو ایک سٹپ لے رہے ہیں وہ ہم یہ لے رہے ہیں کہ جس جگہ سے بھی لاروہ نکلے گا وہاں پہ ہمیں ایک سٹکر لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور اسے ہم کمپیٹر کے اوپر میپ بھی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے ڈینگی لاروہ نکلے گا اور کہاں پہ پہ پوٹینشل ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ڈینگی بخار جو ہے وہ سپریڈ ہو سکتا ہے تاکہ ہم اس کو پہلے ہی کانٹر کر لیں اس کے علاوہ ہم ہسپٹلز میں پرائیوٹ ہسپٹلز میں پلس جو ہماری جو ہم ہم ہر لیبارٹریز ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان سے ہم پروپر ان کی مانٹرنگ کر رہے ہیں اور ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے یہ ڈیٹا جتنی جلدی ہو سکتا ہے شیئر کریں اگر ان کے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ اپنے بلڈ ٹیسٹ کر رہا ہے اسپیشلی ڈینگی کے حوالے سے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈینگی فیور میں مطلع آئی ہے تو وہ ہمیں تاکہ وہاں سے ہم اس کا کیس رسپونس کر سکیں اور وہ بیماری دوسروں میں نہ پھیل سکیں بارٹریز کی تو بات کیا آپ نے جو عدویہ ہے اس پہ جو بجٹ رکھا جا رہا ہے اور جو کاسٹ آ رہی ہے جی یہ ہماری سینٹر پرچیز ہے پروینشن کورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہو رہی ہے ہماری یہ پرچیز ابھی تک ہمارے پاس سفیشنڈ کونٹیٹی جو ہے میڈیسن کی موجود ہے نہ صرف سفیشنڈ کونٹیٹی ہماری میڈیسن کی موجود ہے بلکہ ہمارے پاس ایک اپنٹ سغیرہ بھی جو موجود ہے کچھ ہمارے پاس جو سپری مشینز وغیرہ کا تھوڑا سا ایشو یہ آیا تھا کہ اس کے ہم نے ورکنگ ہم دیکھ رہے تھے کچھ کے اندر ہمیں ایشو نظر آ رہے تھے تو اس کو انشاءاللہ ہم ریپلیس کر رہے ہیں اور پیک سیزن سے پہلے ہم اس سالہ یہ سارا کام کر لیں گے اچھا ڈینکنگ دوبار کے لیے ایک اور وغا بھیلے ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے لیے کیا پروینٹیو میئرز لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک تو ویکسینیشن ہے کسی بھی بندے کو ہم ہمارے پاس ویکسینیشن وافر مطادات میں موجود ہے پلاس یہ اس کا سیزن اب ہم کلمنیشن کی طرف جا رہے ہیں پندرہ فیبری کے بعد سے یہ جیسے سے موسم کرم ہوگا تو وہ اس کا جو ہے وہ کلمنیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہو چکا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا لیکن پہ سٹل اگر کسی کو یہ ایچ ون این ون کا شکاید آتی ہے تو وہ ہمارا کنسرن جو ڈسپنسری ہے یا کنسرن ہمارا جو ہیلت کا سیٹ اپ ہے وہاں سے آکے وہ اس کو شورٹس کرنے